اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک ناظرین برکت کا لفظ وہ ہے ڈاکٹ صاحب جس کو آپ شمار کتار میں نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے غیر مری چیزیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے غیر مری چیزیں دنیا پر نیر رہی ہیں یہ بات نہیں ہے کہ غیر مری چیزیں آپ نے مار ایک سینس آف سیٹسفیکشن کیا ہے ایک سیکلوجیکل ہیلتھ کیا ہے اسی طرح کناج بھی مرکت اور کناج یہ دو چیزیں وہ ہیں اس کی قانٹیفیکیشن ہو چکی ہے دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر تم ایک جگہ پہ اسنا سارا کمالیا اور ماری سینس آف سیٹسفیکشن you are not a successful man تم ایک کامیاب آدمی نہیں ہو صحیح بات یہ ہے کہ ایک dimension ہے کہ آپ موت سے پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کے اس کو target بنا کے کریں گے کیا دیکھیں ایک پچھلے جنہوں نا سوشل میڈیا پہ ایک clip تھا بڑا تھا تو وہ بڑا مزائیہ تھا لیکن اس کے اندر بڑی وزنم تھی ایک آدمی جو ہے پرالی کے اوپر لیٹا ہوا ہے تو ایک اس کا کوئی چاچا ماما آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ اٹھے تو وہ اٹھ کے کوئی کام کر لیا کر تو وہ سویا سویا کہتا ہے کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا وہ کہ لمبا مقالمہ ہے وہ کہتا ہے جی کام کرو گے تو پھر تمہارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے پھر کیا ہوگا پیسے آئے گے وہ کہتا ہے بڑا کاروبار کر لینا شہر چلے جانا ہو کہ پھر کیا کرو گے کہتا ہے کوٹھی بنا لینا کہتا ہے پھر کیا کرو گے کہتا ہے جب وہ شادی کسی انچے گھر کر لینا پھر کیا کرو گے کہتا ہے مزے سے سونا وہ کہتا ہے میں مزے سے ہی تو سویا ہوں بیہاریوں کے بارے میں میں جہاں پٹھنا میں میں کسی نے سمایا تھا اچھا آپ یہ دیکھیں انڈ کیا ہے اب آپ اگر ویسٹ کی اور جو جس بنیاد پر جس کو اقبال نے کہا تھا شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار وہ ناپائیدار آشیانہ جو بنا ہے جس شاخ نازک پہ وہ یہی تو ہے کہ صرف دنیوی مفاد کے لیے یوٹیلیٹیریانزم جس کو کہتا ہے نظریہ افادیت پسندی کے جو فائدے والی چیز ہے بس اس کو لے لیا جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہے کہ آپ دیکھیں سویٹسر لینڈ مثال کے طور پر سب سے زیادہ وہ ان ممالک میں سے ہے جو تھرڈ ورڈ کے لوگ جو ہیں وہ وش کرتے ہیں کہ کاش ہم آ جائیں اب دیکھیں کہ دنیا میں جن ممالک میں خودکشی جائز ہے اس میں سٹ اپ اف دی لسٹ سویٹسر لینڈ آپ کو دیتھ پارلر بنے ہوئے اچھا دیتھ پارلر بنے ہوئے اچھا اور وہاں پہ ریٹ لکھے ہوئے اگر آپ نے صرف مرنا ہے تو پھر اتنا ریٹ ہے اگر سات کفن دفن کا بھی انتظام کرنا تو پھر اتنا ریٹ ہے اب دیکھیں انڈ کیا ہے انڈ کیا ہے اب جب دنیوی لذتوں کو اور دنیوی مفادات کے حصول کو اگر آپ ٹارگٹ بنا لیں گے تو بھئی دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جس کی جس کا انڈ بیزاری پر رہا ہوں نہیں نہیں اور صاحب دیکھ دیکھیں اور علی صاحب وہ ہے نا اللہ اپنا رزق پھیلا دے اپنے بندوں میں بغاوت کریں ایک تو یہ بغاوت کا تو خیر اس طرح سے ہے نا جب انسان نہیں نہیں میں اس میں آرز کر رہا ہوں کہ جب یہ آسودگی حاصل ہوئی نا ویسٹ اس کے بعد چلا گیا پرورجن کی طرف پرورجن میں بھی جا کے وہ اک گیا جانے سے بھی زیادہ پرورجن بقیتہ پیدا کی گئی ہے دیکھیں پورے ویسٹ کا مطالعہ بہت سروری ہے کبھی بھی ہم دین کو اپنے قائم بھی نہیں رہ سکتے جب تک ہم ویسٹ کا مطالعہ نہ کریں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضیحہ بن جمان کی کہ فتنوں سے وہی بچے گا جس کو فتنوں کا ادراف یہ وہی کوشش ہے جی ہماری سیٹیزی مکمل فتنہ ہے دیکھیں پوری بنیاد جو ہے نا وہ قیدہ دین کے مقابل کبھی آپ دیکھیں ایک ایک چیز کی بنیاد بالکل مختلف توار کی گئی ہے آپ کی سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ خاندانی نظام پر سب سے پہلے اس کو توڑا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام حدیث جو قرآن کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ تمام اس رشتے کے حوالے سے ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں آپ کے حقوق بھی باپ کا حق ہے ماں کا بیٹی کا وہاں ہے حقوق انسانی ہے صرف انسان کے حقوق اسی طرح اس پورے معاشرے کے اندر سکسس کی بنیاد ہمارے کسی گھر کے اندر آپ کسی بندے کو کسی باپ کو کسی ماں کو کسی بیٹی ایون ہمارے علماء ہمارے دین کے مطلب مجھ سے بھی ایک پوچھیں نا آپ کہ آپ اپنے بیٹے کا کیا مستقبل چاہتے ہیں تو میں کبھی نہیں کہوں گا سجنت الفردوس ملے اللہ اکبر میں چاہوں گا کہ نہیں وہ اس کے اللہ اکبر کبھی نہیں چاہوں گا میرا امیجیٹ جواب یہ ہوگا موہ سے نکلے گا امیجیٹ جواب یہ ہوگا یہ بڑی تقلیق سے بات ہے بڑی تقلیق سے بات ہے اللہ اکبر یہ بات آپ کے ملکل صحیح ہے کہ ہمارا ہماری اٹھان ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے اور یہ صاحب ہی جو انہوں نے غش کی بات کی اور اس کو دھوکے تک ملا دیا ایڈوٹیزمنٹ انڈسٹری تو یہ کام کرتی ہے کہ جو چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں دیکھیں نا وہ تو ایک دیکھیں اس کو تو وہ تو بھونپو ہے نا اس پورے پورے دیکھیں اگر آپ اس کو اس کی فلوسوی دیکھیں نا کہ بہا چڑھا کے بیان کرنا اور اس کی مضررات سے بلکل آنکھیں بند کر دینا گزشتہ پچاس سال سے آپ چنگ فوڈ بیچ رہے ہیں ہاں اچھا دیکھیں کمال کی بات ہے انیس سو بیس کے اندر یورپ کا جو معاشرہ تھا نا ہم سے زیادہ پردہ کرتا تھا جو ویل ہے نا یہ ان کا تھا یہ جو یہ جو ٹانگے کے اردگیت بقیدہ وہ چادریں باندھی جاتی تھی اور اس میں سے عورتیں نکلا کرتی تھی یہ صورتحال تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے سب سے پہلے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ ہیم لائن ہوتی ہے یہ تین انچ اوپر کر دیتے ہیں اب وہ تین انچ اوپر سے جو پندلی دکھانا شروع کیا انہوں نے اور بائیس سال تک صرف پندلی دکھائی ہے انہوں نے اس کے بعد پھر آہستہ 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 ہم لوگ بھی اس کی پیرویو میں آ چکے ہوئے ہیں نہیں ہم تو بہت آگے ہیں ہم پندلی تک تو کچھ سال پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے پاکستان کا معاشرہ جو ہے یہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم نے تو امیجیٹلی اس کو ویسٹ کو ایسے کاپی کیا ہے نا کہ جس طرح پہ وہ آج پہنچے تین سو سال بعد پہنچے ہم شروع پہ پہلے دن سے وہاں پہنچے کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک آرٹیفیشل قسم کی گروت ہوئی ہے نا فوری طور پہ ہم نے ہر چیز وہ لے دی فوری طور پہ ہمارے پہ حملہ بہت شدید ہوا ہے میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کوئی تصور یہ نہیں ہے سکسس کا کامیابی کا کامیابی کے خانے میں دین نہیں ہے کسی بھی کامیابی ہے اچھا آخری منزل کے طور پہ بھی دین نہیں ہے I had my life میرے بچے تھے میں نے انہوں کی شادیاں کی ہیں اب میں سرخ روح ہوں اب میں تھوڑا سا واک شاک کرتا ہوں شام کو گھومتا پھرتا ہوں مسجد میں بھی جاتا ہوں میں سیکٹری مسجد کا ہمارے ساتھ تصور جب انہت کے پر دین کا یہی بن چکا ہے ہم نے کسی طور پر نہیں سوچا کہ میری تام رونہ بالمعروفت یہ بھی تو دھوکہ یہ نا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اصل میں میں اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں میں تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں اور اس کو اگر آپ اجازت دیں میں کمپلیٹ کر لوں کہ ماشاءاللہ بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے لیکن مجھے یہ بات مکمل کرنی ہے پروگرام ختم ہونے سے پہلے دیکھیں بات یہ ہے دھوکہ کیا ہے یہ سارے ٹولز جو آپ کو میسر ہیں وہ ساری صلاحیتیں جو آپ کو میسر ہیں آپ لوگوں کو مس کمینکیشن پر لگا دیں یہ دھوکہ ہے واہ ملکو ٹھیک کیسے مثلا یہ کہ آپ نے جو چیز ہے وہ آپ نے نہیں بتا نہیں اور آپ نے جو بتانی ہے وہ ہے نہیں سارا منسل ہے اچھا یہ پورا سسٹم جو ہے نا آپ اس پہ لگا دیں کہ یہ اچھا اس کے اندر آپ کوئی فریبکاری بھی کریں گے آپ دھوکہ بھی کریں گے آپ اس لوگوں کو چرب زبانی کا استعمال بھی کریں گے آپ دیگر جتنے ٹولز ہیں ان کو بھی استعمال کریں آپ اس صلاحیتیں ہیں تو اللہ نے کسی کو دی ہیں کسی کو نہیں دی کسی کو زیادہ چرب زبان بنایا ہے کسی کو آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں کسی کے پاس ٹولز زیادہ ہیں یہ مختلف ہے اب جب وہ انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے انہی ٹولز کو اپنے استعمال ملاتا ہے لوگوں کو مس کمینکیٹ کرنے کے لیے تو یہ دھوکہ ہے دیکھیں ایک قیس بن ساد ایک صحابی رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اچھ اب ان کو اللہ تعالی نے خصوصی کو صلاحیت دیوئی تھی اب ہر ایک بندہ مختلف صلاحیتیں لے کے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ المکرو والخدیت فی النار کہ یہ جو چلاکیاں کرنا اور دھوکہ دینا ہے یہ جہنم میں لے جاتا ہے اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لکنتو من امکر الناس تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ چلاک ہوتا اور لوگوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ صلاحیت ہے ان کے اندر کون سی چیز روکتی ہے آپ کو جھوٹ بولنے سے کون سی چیز روکتی ہے لوگوں کو چارنے سے یہ جو سمارٹنس ہے نا آج کل ہم کہے بڑا سمارٹ ہے یہ جو سمارٹ کا لفظ ہے یہ اصل میں ہے ہی لوگوں کو چارنے کے لئے